اسلام علیکم دوستو ساؤت افریقہ کے خلاف دوسرے ہو جائے میچ میں کوانٹن ڈی کک نے غلط طریقے سے فخر زمان کو آؤٹ کر کے اپنے لیے مشکلات بڑھا دی آئی سی سی کا فیصلہ بھی سامنے آگیا اور بھارتی کپتان ویرات کولی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے خیال میں فخر زمان کا آؤٹ صحیح تھا یا غلط تھا نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے چینل پر فاسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی جوڑے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے آپ کو بتاتے چلیں جب فخر زمان 193 رنز کی شاندار انز کھیل چکے تھے تب ساؤت افریقہ کی ٹیم مکمل طور پر یہ میچ ہار چکی تھی اس کے بعد ان کے ویکٹ کیپر بیٹسمن کوانٹن ڈی کوک نے اشارہ کیا کہ گیند دوسرے ان پی پینکو لیکن گیند فخر زمان کی جانب آ رہی تھی فخر زمان نے جب پیچھے موڑ کر دیکھا تو اتنے میں اگلی ویکٹ اوڑ چکی تھی اور فخر زمان آؤٹ ہو چکے تھے میچ کے فوراں بار فخر زمان نے انٹرویو میں کہا کہ یہ میری غلطی تھی لیکن کافی کھلائیوں کا کہنا ہے کہ کوانٹن ڈی کوک نے غلط طریقے سے آؤٹ کیا واضح ہے کہ دوہزار سترہ میں ویراد کولیو کو بھی اسٹیلیا نے اسی طریقے سے آؤٹ کیا تھا آج ایک انٹرویو میں ویراد کولیو کا کہنا تھا کہ کرکن میں ہر کس بیمانی نہیں چلتی اور یہاں پہ فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دیا گیا ہے آپ کے خیال میں غلط ہے یا صحیح نیچے کمر سیکشن میں صرف بتائیں موسیقی